بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اکثر لوگ یہ کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سر ہمیں اوور تھنکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے نیگٹیو تھنکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے نیگٹیو تھوٹس بہت زیادہ آتے ہیں اصل میں ان کو ڈیفرنس ہی نہیں پتا کہ نیگٹیو تھوٹس کیا ہے اور نیگٹیو تھنکنگ کیا ہے پہلے اس چیز کو سمجھ لیں آپ کے تھوٹس کیا ہوتے ہیں اور آپ کی تھنکنگ کیا ہوتی ہے تھوٹس ہوتے ہیں کوئی چیز ہم کھاتے ہیں کوئی چیز ہم پکڑتے ہیں کوئی چیز سمیل کرتے ہیں کوئی چیز ہمارے اندر جاتی ہے آواز کی صورت میں فائیف سنسز ہماری استعمال ہوتی ہیں تو جو انفرمیشن ہمارے اندر فائیف سنسز کے ذریعے ہمارے اندر جاتی ہے وہ ہمارے سب کانشیس میں سٹور ہوتی ہے وہ جس فارم میں سٹور ہوتی ہے وہ امیجز کی فارم ہوتی ہے وہ آڈیوز کی فارم ہوتی ہے اب وہ جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ 24 بائی 7 ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہے کیونکہ جو ہمارا سب کانشیس ہے وہ کبھی سوتا نہیں ہے وہ کبھی ریسٹ نہیں کرتا دماغ کا جو سب کانشیس ہوتا ہے وہ 24 بائی 7 کام کرتا رہتا ہے وہ ان خیالات کو کبھی ادھر سے ادھر اور کبھی ادھر سے ادھر جو ہے نا وہ مارتا رہتا ہے ایک دن میں ایک انسان کو مفتد سٹریڈیز کے مطابق سکسٹی فائیف سے لے کے ایٹی فائیف تھالنڈ تھوٹس ایک دن میں آتے ہیں مطلب آپ دیکھو تو ہر سیکنڈ ایک خیال انسان کو آ رہا ہوتا ہے اب یہ ساری انفرمیشن جو ہے وہ ایمیجیز کی صورت میں آپ کے مائنڈ میں سیو ہوتی ہے اور یہ دماغ کے اندر چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے جب یہ آپ کے جو ہے وہ کانشیس پارٹ میں آتی ہے کانشیس پارٹ سے ایسے ہو کے گزر رہی ہوتی ہے ایمیجیز فارم میں آپ جس ایمیج کے اوپر اٹینشن ڈالتے ہیں اپنا فوکس ڈالتے ہیں وہ ایمیج بڑھا ہو جاتا ہے اس ایمیج کے بارے میں پھر آپ کو مزید خیالات آنے لگ پڑتے ہیں پھر آپ ان سوالات میں علجنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ ان کے اندر اپنی ہی ایک جو ہے وہ تھنکنگ جوڑ دیتے ہیں ایک تھا وہ ایمیجیز کا گزرنا وہ جو ایمیجیز کا گزرنا تھا وہ تھا تھوٹ اور یہ جس کو آپ نے پکڑ کے بڑھا کیا یہ ہے آپ کی تھنکنگ تھوٹ آپ کے اختیار میں نہیں ہے لیکن یہ تھنکنگ آپ کے اختیار میں ہے یہی تھنکنگ ڈیسائیڈ کرتی ہے آپ کے دماغ کے تھوٹس کو اس ایک کانسپٹ کو آپ سمجھ لیں اس ایک کانسپٹ کو جتنی جلدی آپ نے سمجھ لیا آپ کا یہ پریشان ہونا پریشان رہنا خود بخود ہی ختم ہو جائے گا دراصل ہم ان تھوٹس کو لے کے پریشان ہوتے ہیں ہم نے ان تھوٹس کو لے کے پریشان نہیں ہونا وہ دماغ کا کام ہے اس کا فنومنہ اس کا کام کرنے دے آپ کا کام ہے آپ نے اس تھنکنگ کو نیگٹیو تھنکنگ نہیں ہونے دینا اس تھنکنگ کے ساتھ اپنی چیزوں کو نہیں جھوڑنا یہ ہو جائے گا دماغ میں خیال آتا ہے یہ ہو جائے گا پھر آپ اس کو پکڑ لٹکے بیٹھ جاتے ہیں اچھا یہ ہوگا تو کیا ہوگا اچھا یہ ہوگا تو کیسے ہوگا اچھا یہ ہوگیا تو میرا تو یہ نقصان ہو جائے گا میرا تو وہ نقصان ہو جائے گا دماغ نے آپ کو صرف ایک ہنٹ دیا آپ نے پوری فلم بنا کر رکھ دی اس میں قصور وار کون تھا آپ کا دماغ کیا آپ آپ تھے آپ اپنے آپ کو سمجھائیں اور اس کو بتائیں کہ آپ کانشیس کے اور سب کانشیس کے مالک آپ ہیں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سے ایمیز سے مجھے پریشان ہونا ہے اور کون سے ایمیز سے مجھے پریشان نہیں ہونا but ایک چیز میں simple way میں بتا دوں آپ کو fight or flight اگر کوئی thought آتا ہے تو آپ اس سے fight یا flight کرنے کی بجائے better is this اپنے mind کو ایک command دے دیں be relaxed it's only thought یہ صرف ایک خیال ہے یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا مجھے کوئی ضرورت نہیں اس پر attention دینے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں جو ہے وہ اس کو importance دینے کی آیا ہے چلا ہے ہاں اگر سچ میں کسی چیز کو آپ کو importance دینی چاہیے تو آپ کو وہاں دینی چاہیے لیکن اگر نہیں ہے ضرورت تو آپ اپنی energy کیوں waste کر رہے ہیں دماغ آپ سے 20% energy regularly basis پہ لیتا ہے لیکن اگر آپ پورا دن overthink کرتے رہیں گے تو یہ 20% تو بہت زیادہ ہو جائے گی اس سے زیادہ آپ کو جو ہے وہ energy اس پہ لگانی پڑے گی تو یہی ایک basic reason ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو overthinking بری لگتی ہے otherwise میں پورا دن overthink کرتا ہوں میں پورا دن thinking کرتا ہوں مجھے کبھی بھی overthinking سے problem نہیں ہوئی ہاں پہلے problem ہوتی تھی میں بھی اسی طرح thoughts میں الچتا تھا but now i realize this is thinking this is me this is overthinking تو مجھے اپنے آپ کو بیچ میں balance رکھنا ہے خیال میں سوچ میں اور اپنے آپ میں فرق کرنا سیکھنا ہے اس فرق کو میں نے سیکھ لیا اگر یہ ویڈیو آپ کو ایک دفعہ سمجھنا ہے تو اسے بار بار دیکھی گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی ویڈیو کے تعمیہیں کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا چینل کو سبسکرائب کیجے گا دوسروں تک اسے ضرور شیئر کیجے گا ہمارا مقصد ہی کیا ہے دپریشن فری پوری دنیا السلام علیکم اللہ حافظ